بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ خدا کی قسم یہ وظیفہ کبھی مت چھونا سونے سے پہلے اکیس بار پڑھیں پھر اللہ کا کرشمہ دیکھیں گے رمضان میں تمام وظائف کا بادشاہ وظیفہ ناظرین استغفار پڑھنے سے انسان کا دل زندہ ہو جاتا ہے سو دفعہ صبح اور سو دفعہ شاہ یعنی دو سو مرتبہ سو بہ شاہ استغفار پڑھیں استغفار پڑھنے سے انسان کے دل کی میل دور ہو جاتی ہے اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو مجھ پر ایک مرتبہ دروشریف پڑھتا ہے تو اللہ رب العزت اس بندے پر دس رحمتیں نازل فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کو اپنے محبوب سے اتنی محبت ہے کہ جو اللہ کے محبوب کو یاد کرتے ہیں یعنی دروشریف پڑھنے کے ذریعے سے تو اللہ اس بندے کو دس مرتبہ یاد کرتے ہیں حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ ایسے فرشتے ہیں جو زمین کے اندر چلتے پھٹتے ہیں سیحت کرتے ہیں جب میرا کوئی امتی مجھ پر دروشریف پڑھ رہا تھے تو یہ فرشتے اس دروشریف پڑھ رہا تھے تو یہ فرشتے اس دروشریف پڑھ رہا تھے اسی طرح ایک حدیث میں کہ قیامت کے دن میرے قریب سب سے زیادہ وہ شخص ہوگا سب سے زیادہ جو مجھ پر دروشریف پڑھنے والا ہوگا تو آپ نے رمضان اور مبارک کے ببرکت مہینہ میں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو ہر معاملے میں اللہ پاک کی فوری یہ بھی مدد ملے آپ کی زندگی دکھوں سے پرشانیوں سے محفوظ رہے آپ ہمیشہ اللہ کی رحمتوں پرکتوں میں رہے سارا سال آپ کے گھر میں رزقی فروانی رہے آپ کے گھر میں برکت رہے تو آپ نے سونے سے پہلے ایک تصفیح استغفال کی لازمی پڑھیں اور اکیس مرتبہ آپ نے دروت پاک پڑھنا ہے یعنی دروت عبریمی چوکے نماز والا دروشریف ہے تمام درودوں سے افضل درود ہے تمام وزائف سے افضل وزیفہ ہے دروت عبریمی بندے کی ضروریات کے لیے اللہ تعالیٰ کے کفیل بن جانے کا ذریعہ ہے قیامت کی علناکیوں سے بچنے کا ذریعہ ہے دروت پڑھنے والے کے لیے متاجی و فقیری سے چھٹکا رہے ہیں دروت پڑھنے والا جنت کا راستہ پا لیتا ہے اور نہ پڑھنے والا جنت کا راستہ بٹک جاتا ہے دروشریف پڑھنے والے کی شخصیت اس کے عمل اس کی عمر اور اس کے کام کاج میں برکت لاتی ہے دروشریف پڑھنے والے پر اللہ کی رحمت متوجہ رہتی ہے تو آپ نے عشاء کی نماز کے بعد اکیس مرتبہ دروت عبریمی پڑھنا ہے انشاءاللہ رمضان و مبارک میں اس عمل کی برکت سے اللہ پاک آپ کی تمام خوائشات کو پورا کریں گے تو آپ اس عمل کو لازمی کریں اسے شیئر کریں ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں جزاک اللہ